السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہکفہ و سلام علی عبادہ اللہ دین استفعہ ام آباد محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے کربلا کی کہانی حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے پرپوت جعفر صادق کی زبانی میں نہیں سناؤں گا انہیں کی زبانی سن لیجئے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے پرپوت جعفر صادق جن کی وفات 148 اجری میں ہوئی کربلا کا واقعہ یوں نقل کرتے ہیں البدایہ والنہائیہ ابن کسیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر 594 594 دار المعارفہ بیروت لبنان امار دہنی نے بیان کیا کہ میں نے جعفر صادق رحمہ اللہ سے عرض کی کہ مجھے قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا قصہ اس طرح بیان کیجئے سنا دیجئے گویا کہ میں وہاں موجود تھا تو آپ نے فرمایا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نو مسلم بن عقیل کا خط پانے کے بعد کوفہ کے لئے روانہ ہوئے حتیٰ کہ آپ وہاں پہنچئے قادسیہ کے اور آپ کے دریبیان بس تین میل کا فاصلہ تھا تو وہاں حر بن یزید تمیمی سے ملاقات ہوئی حر نے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے فرمایا اس شہر کا حر نے عرض کیا آپ لوڑ جائیں اس لئے کہ میں وہی سے آ رہا ہوں آپ کے لئے کوئی اچھی صورتحال چھوڑ کر نہیں آیا اس پر آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے قافلے میں تھے وہ بولے اللہ کی قسم ہم تو بغیر بدلہ لی ہوئے یا اپنی جان دیئے ہوئے واپس نہیں ہوں گے تب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بعد میری زندگی میں پھر مزا ہی کیا ہے یہ کہا کر آگے چل دیئے مگر چلتے ہی آپ کو بھائی بلاللہ بن زیاد کا حرابل دستہ نظر آیا فوجی دستہ نظر آیا اسے دیکھ کر آپ نے کربلا کی طرف رخ موڑ لیا اور وہاں آپ نے بانس اور نرکل کے جنگل کو اپنے پیٹ کے پیچھے کر لیا پشت پر کر لیا اور مضبوطی سے جم گئے تاکہ دشمن سوائے ایک طرف سے کہیں اور حملہ نہ کر سکے پتہ یہ چلا اس میدان میں بانس بھی ہے نرکل بھی ہے اور آپ نے خیمے لگوا دیئے اور آپ کے ساتھ پائیتالیس سوا اور سو پائیدل چلنے والے تھے ابن زیاد نے عمر بن سعید کو کمانڈر بنا کر بھیجا اور کہا میری طرف سے اس آدمی سے کافی ہو جاؤ جاؤ اپنا کام کرو تو عمر نے کہا مجھے معاف فرما دے اس نے معاف کرنے سے انکار کیا تو مجھے رات تک کی محلت دیجئے تو اس نے محلت دے دی اس حکم پر نظر سانی کی جب صبح ہوئی تو چلے اس چیز کی طرف راضی ہو کا جس کا حکم ہوا تھا پس جب کمانڈر عمر بن سعید وہاں پہنچ گیا تو حسین رضی اللہ اتارا انہوں سے تین باتیں کہی کہا ایک کو تو قبول کر لو اب تین باتیں کیا ہے یا میں بیان نہیں کر رہا ہوں جعفر صادق رحم اللہ بیان کر فرماتے ہیں یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں نمبر دو یا یزید کے پاس چلے جاؤں نمبر تین یا سرحدوں کی طرف جہاں میڈان جہاں سرگر میں نکل جانے دوں کمانڈر عمر بن سعید نے آپ کی پیشکش قبول کر کے قبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دی مگر وہاں سے جواب آیا یوں نہیں بلکہ انہیں پہلے حد تایزا یدہو فی یدی میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا تو حسین رضی اللہ تعالی نے فرما لا واللہ لا یکونو ذالکہ ابدا میں تو ایسا کبھی نہیں کر پاؤں گا جس پر عمر نے آپ سے جنگ کیا اور اس میں تمام رفقہ حسین رضی اللہ تعالی نے شہید ہوئے اس میں پندرہ بیس کے درمیان آپ کے اہل بیعت میں سے تھے اور ایک تیر آ کر آپ کے صاحبزادے کو لگا پیٹے کو لگا جو آپ کی گود میں تھے آپ صاحبزادے کا خون پوچتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے اور سے سنیے گا اللہمہ کم بیننا و بین قوم اندعونا لینسرون اے اللہ تو ہی انصاف کر ہمارے اور لوگوں کے درمیان جنہوں نے ہماری مدد کے وعدے پر ہمیں بلایا پھر ہمیں قتل کر دیا پھر آپ نے ایک چادر طلب کر کے اسے پھارا اور اسے اپنے اوپر لپیٹا پھر تلوار نکل نکلے اور قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے یہ ہے کہانی ناظرین اکرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح کہانی پڑھنے کی توفیق دامی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ